قرآن پاک پڑھتے وقت دپٹہ اوڑنا ضروری ہے کیا خواتین کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سر کو ڈھانکنا ضروری ہے نیز کیا ازان کے وقت بھی سر کو ڈھانکنا ضروری ہے اور کیا خواتین نہ محرم کے سامنے دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں ندہ صاحبات دبئی سے دیکھیں ان میں ضروری کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ عدب کا تعلق ہے بے عدبی اچھا کام نہیں ہوتا جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو سر کو ڈھانپیں کیونکہ عورت کے لیے سر کا پردہ یہ بہت ضروری ہے تو نماز قرآن کی تلاوت میں آپ کا پروپر ڈریس نہ ہو یہ تو ایک بے عدبی میں آئے گا یہ تو اس لیے یہ بہت ہی ایک بے مروتی کی اور بے عدبی کی بات ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے عورت اپنے سر پہ چادر نہ رکھے تو عدب کا تخاظہ ہے کہ سر کو ڈھانپیں اور اس لحاظ سے عدب کے لحاظ سے یہ ایک ضروری عمل ہے کوئی شرن واجب تو نہیں ہم کہیں گے اس کو لیکن دیکھیں میں یہاں بھی بیٹھا وہوں آپ کے سامنے ایک پروپر ڈریس میں اب میں ایسے ہی اٹھ کے آ جاؤں تو ضروری فرض واجب تو نہیں ہے بال میرے بکھرے ہوئے ہوں اور ادھر ادھر گئے ہوئے ہوں اور جناب یہاں کچھ گراوہ ہو اس کے نشانوں سالن کے تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا لوگ یہ تو نہیں کہیں گے مفتی صاحب کا اس حلیہ میں آنا اسلام میں فرض ہے فرض تو نہیں ہے لیکن ایک اصولی بات ہے کہ آپ جب کہیں جاتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنی ڈریسنگ کا خیال کر لیتا ہے انسان تو قرآن پڑھتے ہوئے تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ حیاء کے تخاظوں کے مطابق آپ کا ڈریس ہو تو اس لئے سر کو ڈھاپنا اسی طرح ازان میں بھی ازان اللہ کا نام بلند دور ہے آسمانوں میں تو اس میں بھی عدب کا تخاظہ یہ ہے کہ اس ازان کے وقت سر پہ چادر رکھ لی جائے اور نامحرم مرد کے سامنے اونچی آواز سے تلاوت کرنا بھی ایک اچھا کام نہیں ہے یہ بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے تو اس لئے بلکل خاموشی سے تلاوت کرنی چاہیے